خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ شہباز زرداری ملاقات نے دبائی فیصلوں پر محصبت کر دی فیصلے ہو چکے ہیں اور مشاورت باقی ہے سب جانتے ہیں اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی تفصیلات کے مطابق وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مادل تاؤن لاہور میں ہونے والی بیٹھک نے دبائی فیصلوں پر محصبت کر دی سب جانتے ہیں اس ملاقات میں کیا تبادلہ خیال ہوا اسیملی کی تحلیل اور نگران وزیراعظم کے لیے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلے کیے انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہو گیا نگران سیٹ اب کس نویت کا ہوگا مرک کے مصبت اقبل کا فیصلہ دو جماعتوں نے کرنا ہے یا عوام نہیں شاہ محمود قریشی نے انتخابی قوانین میں ترامیم پر قائم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پر کہا کہ انتخابی اصلاحات اجلت میں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی اہم اسٹک ہولڈر ہے اعتماد میں لینا چاہیے سابق وزیر خارجہ کا استحکام پاکستان پارٹی اور راجہ ریاض پر تنخید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ استحکام بھی آدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے راجہ ریاض برائے نام لیڈر آف اپوزیشن ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ اب ابحام نہیں رہا نگران وزیر آزم کس کی مرضی کا ہوگا پی بی ایم کی دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے قبل عزی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مفتا اسماعیل نے جو کہا ٹھیک تھا اس حق دار کی تاخیر کے سبب روپے کی قدر اس حد تک گلے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے سٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی تین خستوں میں آئی ایم ایف سے رقم ملے گی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے جائزہ رپورٹ جاری کی سٹینڈ بائی معاہدے میں انرجی ریفارمز کا ذکر کیا گیا موسیقی